دوستوں صدار شکلہ ہو یا پھر شہناز گل جب کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں شوٹ کے لیے یا پھر کسی ضروری کام سے تو جتنے بھی سارے سپورٹ مینز ہیں یا پھر ان کے فینز ہیں وہ ان کے اوپر نگاہیں بنا کر رکھتے ہیں یعنی کہ جیسے ان کو دیکھا ویسے ان کا ویڈیو یا فوٹو بنانا سٹارٹ کر دیا ایسے صدار شکلہ اگر کسی پروجیکٹ کا شوٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر سنیپڈ ہوتے ہیں تو ضرور وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی بات پوچھی جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسے سین کٹ کیے جاتے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک دو سین کے بارے میں آپ کو بتایا ہے بھی تھا تو صدار شکلہ بگ بوس سیزن فیفٹین اوٹیٹی والے پلیکٹ فارم کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے وہاں سے آنے کے دوران میرے خیال سے بگ بوس اوٹیٹی ہے یا پھر ڈانس دیوانے کا ہے میں ایک باری چیک کرتا ہوں ابھی ہاں تو صدار شکلہ ڈانس دیوانے کے سیٹ پر وہاں پہنچے تھے جہاں پر شہناز گلوی ساتھ میں موجود تھی دوستوں ایک پہلے صدار شکلہ کا کار سے اترتے میں ویڈیو سناپ کیا گیا تھا میں نے آپ کو دکھایا بھی ہوگا جہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ شہناز کے سانہ کے ساتھ میں فوٹو وغیرہ کھچوک کسی دی تو صدار نے ایسے مسکرا دیا تھا ایسے ہاتھ دکھا کہ اس طرح سے تو ہاتھ دکھاتے ہیں نا صدار ایسے مسکرا دیا تھا مگر اس بار پھر ڈانس دیوانے کے سیٹ پر جب فلم سٹی میں وہاں پہنچے پہنچنے کے دوران میں صدار شکلہ کو سناپ کر رہا تھے پیچھے سے آواز جارہی تھی کہ صدار بھائی سنا کے ساتھ اور دو تین پیچھے سے آواز یہ آرینٹی صدار بھائی بھابی کے ساتھ فوٹو کچھوک بھابی کے ساتھ فوٹو کچھوک تو دیکھو میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوٹس ہو یا نہ ہو میں دکھا دیتا ہوں یہی ویڈیو تو یہاں پر میڈم میڈم کہتے کہتے ایک دم آئی بھابی بھابی ایک دم اس طرح سے آواز آئی حالانکہ آپ نے شاید نوٹس کیا ہو یا نہ ہو میں آپ کو ایک بار سنا رہتا ہوں ایک بھابی کے ساتھ پیچھے سے کہتا ہے کہ میڈم اور ایک اسی کے دوران ساتھ اساتھ میں کہتا ہے صدار بھائی بھابی کے ساتھ تو وہ دو بار اس بات کو ریپٹ کرتا ہے بھابی کے ساتھ اور صدار کا ریاکشن بڑا پیارا ہوتا ہے اب جیسے ہی وہ کہتا ہے پیچھے سپورٹمنٹ صدار بھائی بھابی کے ساتھ تو صدار کی نگاہیں کچھ اس طرح سے ہیوں چلنے شروع ہو جاتی ہیں کہ شینازگل کہاں چلی گئی شینازگل کہاں چلی گئی بھائی آپ صدار کہہ رہا ہے کہ اتنا سارا آپ نے میرا ریمبو بنا لیا ہے تو توڑا سا اور میرا ریمبو بنا لو تو بیسے ہی کرن جوہر نے فیلحال پورا ان کے ریلیشن کا کھلاسہ کر دیا اچھا ریلیشنشپ ہے ہاں ہے نہیں ہے نا نہیں بس مجھے اتنا جاننا تھا اور کچھ نہیں نہیں آپ مد بولو بھائی مجھے اتنا جاننا تھا تو بائی دوئے کہنے کی ساری ساری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سیڈناس کے بیچ میں کیا ہے چھپانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے مگر نہیں چھپتا بہت کوشش کی گئی تھی انہوں نے پرائیوٹ رہ کر اپنی لائف کو چھپاؤ جو ہم پرسنل لائف جیتے ہیں اس کو چھپاؤ چلو حالکہ پرسنل چیزیں چھپاؤ میں مانتا ہوں پرسنل چیزیں سوشل میڈیا پر بہار آنی بھی نہیں چاہیے اور ہمیں دخل اندازی کرنی بھی نہیں چاہیے مگر ہاں جو ریلیشن کا خلاصہ ہے وہ تو کم سے کم سوشل میڈیا پر ہونا جو سبی کو پتا چل سکے جو فینس ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں تو وہی سب ہوا یہاں بیگ بوکس اوٹی ٹی پر اور اب ڈانس جیبانے میں دیکھو بھائی کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا ابھی سے جتنے زیارے مومنٹس بیٹیز وغیر آ رہا ہیں پرومو آ رہا ہیں اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے بھائی صاحب کام تمام یعنی کہ اپنا سڈناس ایکوریٹ برابر اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا شناز نے ویسے پروف کر دیا یہ رشتہ کئی نہیں چاہنے والا بھائی یہ رشتہ ہمارے اور فیملی ہے فیملی ہے پورا فیملی فیملی کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا بہت جلدی ہی ایک بڑا خلاصہ کرنے کے لئے